آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں روچی نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے روچی کس زبان کا لفت ہے یا روچی کس بھاشا کا شبد ہے روچی کے معنی کیا ہے روچی نام کا مطلب اور ارث کیا ہے روچی میں کتنے حروف ہے اور کون کون سا حرف ہے روچی انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں روچی ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے روچی اردو میں کیسے لکھا جائے گا روچی اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں روچی ہندی زبان کا لفت ہے روچی کے معنی اور روچی نام کا مطلب ہے دلچسپی لگاؤ شوق پسند روچی میں چار حروف ہیں رے واو چے یہ یہ انگلیش میں روچی لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں روچی لکھا ہوا ہے روچی اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں روچی لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد واو کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد چے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں یہ کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح روچی لکھا ہوا آ جائے گا روچی لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں روچی لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو واو نمبر تین چھے نمبر چار یہ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں واو آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں چھے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھی لین کے اوپر آدھی لین کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتا ہوں کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتا ہے جیسے رے یہاں پر فل لکھیں گے واو یہاں پر فل لکھیں گے چے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے اور یہ یہاں پر فل لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھ یہ کیا لکھا رے یہ کیا لکھا فاؤ اور یہ کیا لکھا جے اور یہ کیا لکھا یہ تو یہ کیا ہو گیا روچی ٹھیک ہے ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ